ویلکم ٹو پرگرامنگ فنمینتلز یونٹ وان یہ ایک انٹرڈکٹری کورس ہے پرگرامنگ کے لیے اور اس میں پائیتھان کو ہم ایز لینگویر استعمال کریں گے پرگرامنگ ایڈکیشن کے لیے اور جو کنونسنل راوٹ آف پرگرامنگ ایڈکیشن ہوتا ہے اس کی بجائے ہم کوشش کریں گے کہ اس کورس کے اندر ہم ایک ورکنگ ایک ایک پروجیکٹ اوڈیانٹڈ اپروچ کو استعمال کریں ایک اپلیکیشن بیلڈ کریں اور اپلیکیشن بیلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نیسیسری پرگرامنگ کانسپس ہیں ان کو بھی سیکھ سکیں تاکہ ہمارے سامنے ان کا ایک اپلائیڈ پرسپیکٹف سامنے آسکے اور جیسے جیسے ہم پرگرامنگ پڑھیں تو بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ کانسپس بورنگ لگیں ہمارے سامنے اس پرڈکٹ کی جو پریپریشن ہے اس پرڈکٹ کے ڈیولپ ہونے کا جو عمل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہو تاکہ ہمیں یہ زیادہ میننگفل لگے یہ کورس بنیادی طور پر یوریسٹی پہ کچھ سال پہلے پروفیسر ڈیو ایونس نے آفر کیا تھا پروفیسر ڈیو ایونس ویجینیا یونیورسٹی میں کپیرو سائنس کے پروفیسر ہیں اور یہ جو کورس ہے بنیادی طور پر اس کے اندر ایک سرچ اینجن کو بیلڈ کیا گیا ہے ایک اپلیکیشن ایک پرجیکٹ ایکزیمپل کے طور پر سرچ اینجن کو لیا گیا ہے سرچ اینجن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ تقریبا تھا بھی لوگ بہت اچھے طریقے سے متعارف ہو چکے ہوتے ہیں گوگل اس کی ایک بہترین مثال ہے جس کو ہم سب لوگ گاہے بگاہے استعمال کرتے رہتے ہیں مختلف چیزیں سرچ کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک سرچ اینجن ہوتا کیا ہے اگر ہم اس کو کنسیب کرنا کی کوشش کریں تو ہم ایک سرچ اینجن کو کوئی سرچ کوئی دیتے ہیں وہ سرچ کوئی اس سرچ اینجن کے پاس جب جاتی ہے تو وہ سرچ اینجن ہمیں اس سرچ کوئی سے ریلیٹیڈ ان ورڈ سے ریلیٹیڈ جو بھی ریلیونٹ ویب پیجز ہوتے ہیں ان کی ایک لسٹ ہمیں ریٹن کر دیتا ہے اور پھر ہم ان میں سے سیلیکٹڈ ویب پیجز کو وزٹ کر سکتے ہیں جیسے جو بھی ہمیں آپ پر اپریئٹ لگیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید بیگراؤن کریں تو یہ کام پاسیبلی کیسے ہو رہا ہوگا کہ گوگل نے بہت سارے ویب پیجز کا ایک ریپوزکٹری تیار کیا ہوا ہے ہر ویب پیج کے اوپر جو جو ورڈز فریقونٹلی پائے جاتے ہیں ان ورڈز کی لسٹ اس نے مینٹین کی ہوئی ہوتی ہے اور جیسے ہی کوئی سرچ کوئی اس کو سبمٹ کی جاتی ہے تو وہ ان ورڈز کے ساتھ سرچ کوئی کو کمپیر کرنے کے بعد جو بھی ریلیونٹ ویب پیجز اس کو نظر آتے ہیں ان کی ایک لسٹ ہمیں ریٹائن کر دیتا ہے تو یہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے ہم اس کو ایکسپلور کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے کامپننٹس کو ڈیولپ بھی کرتے جائیں گے جہاں تک اس یونٹ کا تعلق ہے جو کہ یونٹ ون ہے اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ایک ہم اس جاندی کو سپلور کرنے کے بعد اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک ویب پرول رکی ہوتا ہے جو ایک بہت بہت نیسیسری کامپلیمنٹی کامپننٹ ہے کسی بھی سرچ انجل کا A web crawler is a program that collects contents from the web A web crawler finds web pages by starting from a seed page and following links to find other pages and following links from the other pages it finds and continuing to follow links until it has found many web pages آپ کو یہ تھوڑا سا گھومتا پھرتا ہوا text نظر آ رہا ہوگا میں اس کو سادہ لفظوں میں یوں explain کروں گا کہ ہم کسی بھی ایک random web page کو as seed page لے لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے آپ کو پتا ہے کسی بھی web page کے اوپر جو چیزیں ہمیں عام طور پر ملتی ہیں مثال کے طور پر اگر ہم گوگل ہی کا web page لیں تو you see اس web page کے اوپر آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں ایک blue text نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک image نظر آ رہا ہے اب یہ جو clickable text ہے اگر میں اس کے اوپر مزید کچھ search کرلوں اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جو text ہے یہ بھی ایک web page ہے ہمارے سامنے یہ جو text ہے یہ سادہ text ہے اور اس کے علاوہ اس web page کے اوپر ہمیں بہت سارے links بھی نظر آ رہے ہیں یہ blue text ہے اس کے اوپر اگر ہم click کریں تو ہم مزید آگے کسی web page پہ جا سکتے ہیں نیچے آئے تو ہمیں کچھ مزید links نظر آ رہے ہیں سادہ text بھی نظر آ رہا ہے تو کوئی بھی web page عام طور پر اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو دو قسم کے text ہوتے ہیں web page کے اوپر ایک سادہ text ہوتا ہے جسے ہم simply read کر سکتے ہیں اور ایک hyper text ہوتا ہے hyper text وہ text ہوتا ہے جو بنیادی طور پر links کی form میں ہوتا ہے اور ان کے اوپر اگر ہم click کریں تو ہم کہیں نئے links کے اوپر جا سکتے ہیں سو ایک web crawler کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے کسی بھی web page سے اپنا کام شروع کرنا ہے start from one pre-selected page کسی بھی ایک page سے اس کو اپنا کام شروع کرنا ہے ہم اس page کو seed page کہہ دیتے ہیں چونکہ ہم یہاں سے کام شروع کر رہے ہیں اپنا تو ہم اسے seed page کہہ دیتے ہیں then extract all the links on that page تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہ باری باری اس page کے اوپر پائے جانے والے تمام links کو تلاش کرنا ہے right اس unit کے اندر ہم ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم کسی random web page کے اوپر سے seed page کے اوپر سے پہلا link تلاش کر پائیں جب ہم پہلا link تلاش کر لیں گے تو پھر اگلے unit میں unit 2 میں جا کے ہم اس web page کے اوپر سے تمام links کو تلاش کریں گے اگر ہم ایک link تلاش کر سکتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ link کیسے ڈھونڈا جاتا ہے پھر ہم باقی تمام links کو بھی تلاش کر سکتے ہیں so extract all the links on that page follow each of those links to find new pages پھر ہم ان links کو follow کرتے ہوئے کیونکہ ہم اس link پہ click کریں گے جو کسی نئے web page پہ چلے جائیں گے تو ہم نئے web pages کو تلاش کریں گے and then extract all the links from all the new pages found پھر ہم ان links پہ click کر کے یا ان کو follow کر کے جب مزید pages کے اوپر جاتے ہیں تو ان pages کے اوپر ہمیں مزید links ملتے ہیں اور پھر ہمیں ان links کے اوپر بھی یہی کرنا ہے کہ ان links کو follow کرتے ہوئے مزید نئے pages کے اوپر جانا ہے so follow each of those links to find new pages and extract all the links of the new pages found پھر ہم ان pages کے اوپر بھی تمام links کو extract کرتے رہیں گے اب یہ کام چلتا رہے گا this keeps going as long as there are new pages to find or until it is stopped اب ظاہر ہم کسی بھی process کو indefinitely نہیں چلا سکتے اگرچہ google یہ کام مسلسل زالی رکھتا ہے لیکن اپنے case میں چونکہ ہمیں ایک example project بنانا ہے تو ہم اس کو کسی stage پہ جا کے stop کر دیں گے کہاں کریں گے we will see it as we move on so in this unit we will be writing a program to extract the first link from a given web page اس particular unit کے اندر ہمارا کام صرف یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی pre selected page سے کسی بھی seed page سے پہلے link کو extract کریں and then in unit 2 we will figure out how to extract all the links on a web page اور پھر unit 3 کے اندر ہم مزید آگے move کرتے we will figure out how to keep the crawl going over many pages second unit میں ہم ایک page کے تمام links کو extract کر لیں گے اور تیسر unit میں جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس crawl کے process کو جو links ہم نے ڈھونڈے ہیں ان کے اوپر مزید جاری کیسے رکھ سکتے ہیں اس کورس کے اندر ہمیں جیسے جیسے ہم چیزیں ایکسپلور کرتے جائیں گے ہمارے سامنے quiz کی فارم میں چھوٹے چھوٹے questions آتے رہیں گے اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی quiz آئے تو ویڈیو کو pause کر کے اس question کو read کر کے پہلے ان questions کا answer خود تلاش کرنے کی یا figure out کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد ویڈیو کو continue کیجئے اور correlate کیجئے کہ آپ کیا چیز ٹھیک سمجھ پائے so what is the goal of unit 1 we have just discussed it ہمارے سامنے چار options ہیں ایک get started programming جہاں ہمیں programming شروع کرنی ہے اس کے اندر this is the goal of unit 1 learn important computer science concepts ہم بہت سارے computer science کے concepts یہاں پہ explore نہیں کر رہے ہوں گے ہم specifically programming کی بات کر رہے ہوں گے so B is not an appropriate option as regards this unit c is write code to extract a link from a web page کہ ہم کسی بھی web page سے کسی link کو extract کرنے کے لئے code لکھیں گے جہاں یہ بات ہم نے اوپر narrate کی ہے کہ ہمارا objective اس particular unit کے اندر یہی ہے کہ ہم کسی ایک seed page سے کسی بھی ایک start page سے پہلے link کو extract کر سکیں اور ہماری آخری option ہے write code to rank web pages web pages کو rank کرنا فی الحال مقصود نہیں ہے so A and C are more appropriate options تھوڑا سا theoretical stuff جو ضروری ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں programming start کرنے کے حوالے سے ہم چونکہ programming ایک computer کے اوپر کرتے ہیں اور computer کے اوپر ہی programs execute ہوتے ہیں تو ایک computer کیا ہوتا ہے اس کے بنیادی definition سے آگا ہے کہ computer is a machine that can execute programs computer ایک ایسی machine any mechanical computation you can imagine so اگر ہم ٹھیک program لکھ لیتے ہیں تو ہم computer سے کوئی mechanical computation کروا سکتے ہیں آپ کے سامنے اگر آپ نے computers کو use کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پر ترہا ترہا applications available ہوتی ہیں اور کوئی ایسی نئی application جو کوئی ایسا نیا task جو کسی application کے ذریعے ہمارے پاس available نہیں ہے تو most often ہم اس کے لئے کوئی appropriate application تلاش کر پاتے ہیں اب کمپیوررز نے چکے programs execute کرنے تو programs کیا ہوتے ہیں program describes a very precise sequence of steps program sequence of steps کو basically describe کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں کوئی آپ ایک simple calculator کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک precise set of instructions لکھا ہوا ہے ایک sequence of steps لکھا ہے اگر آپ اسے addition کا کہتے ہیں subtraction کا کہتے ہیں multiplication کا کہتے ہیں یا کسی بھی complex computation کو کہتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کے steps exactly defined ہوتے ہوتے اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ steps فالو کرتے ہو اس کام کو مکمل کرنا ہے so a program describes a very precise sequence of steps since the computer is just a machine the program must give the steps in a way that can be executed mechanically a computer a machine right یہ ایک بحث اپنی جگہ چلتی رہتی ہے intelligence کیا ہوتی اور computers کا intelligence کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے سادہ لفظ میں اگر میں آپ سے کہوں تو computer ایک خاصی handicap machine ہوتی ہے اس کے پاس processing power بہت ساری ہوتی ہے تو intelligence human کے پاس ہوتی ہے processing power computer کے پاس ہوتی ہے اور ہم جو programs لکھ دیتے ہیں وہ ان کو بہت جلدی execute کر سکتا ہے لہذا ہمیں ایسا program لکھنا ہوتا ہے جسے computer یعنی machine computer machine ہے digital machine ہے وہ اس کو خود سے execute کر پائے اس کو ہماری intervention کی ضرورت نہ پڑے programming language program جو ہے وہ programming language میں لکھا جاتا programming language is a language designed for producing computer programs right جیسے ہم اپنی عام روز مہرا زندگی میں کسی زبان کا استعمال کرتے ہیں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کسی کو بات بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے آئیڈیا ایکس زیرو زیرو اور ون کی زبان کو انسان بہت اچھے سے نہیں سمجھ سکتا ہمیں پسند ہوگی ایسی زبان جو ہماری نیچرل لینگویج کا قریب ہو انگریز یکی یکی دوسری زبان کے لہٰذا یہ مشکل عمل ہوتا ہے کہ ہم کوئی لینگویج ڈیزائن کر پائیں جو ہمیں اور کمپیور دونوں کو سمجھ آسکے بارحال یہ لمبی بحث ہے اس کے بیگراؤن میں کچھ بحث کلاس میں کر بھی چکے ہیں میں نے آپ پر چیزیں تھی کہ لینگویج کی evolution کس طریقے سے ہوتے ہوتا ہے یہاں تک موڈن لینگویج تک پہنچیں سو ایسیمپل is a programming language the program that we write in python language will be the input to the python interpreter ہم جو software استعمال کریں گے python interpreter that is ideally you're aware of that which is easily downloadable from its website اگر آپ براوزر میں جا کے لکھیں download python تو جو اس کا default page ہے اس کے اوپر جا سے کہیں گے download میں اور اس وقت ہمارے پاس جو latest version available ہے that is download python 3.8.2 اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ download ہو جائے گی ہمارے پاس انسٹال ہے 25.3 mb کا چھوٹا سا software ہے اس کو double کلک کر جیسے ایک عام software انسٹال کر رہاتا ہے اس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اور یہ جب آپ سے اپنے سسٹم میں اس طریقے سے even ہمارے سامنے اپنے ہو جاتی ہے سو the program that we write in python language will be the input to the python interpreter this is the interpreter of python which is a program that runs on the computer the python interpreter reads our program and executes them by following the rules of the python language so python کو جب ہم یہاں پہ کوئی commands دیں گے کوئی program لگ کے input دیں گے تو python interpreter اس program کو execute کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ کیا جو instructions آپ نے دی ہیں وہ Python language کے rules کو فالو کر رہی ہیں اور اگر رہی ہیں تو وہ execute کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ execute کر کے آپ کو ان کے جواب نکال کے دے سکتا سکتا to sum up again we have a little question to understand what we have got out of this discussion what is a programming language first option is a language designed to be executed by computers تو کیا programming language کو اسی language ہوتی ہے جسے computers execute کر سکے یقینا programming language اسی language ہوتی ہے جسے computers execute کرتے ہیں second option is a language designed for describing programs کیا ہم programming language کو استعمال کر کے programs لکھتے ہیں programs کو describe کرتے ہیں یہ بات بھی درست ہے ظاہر ہے ہم programming language کو استعمال کر کے programs ہی لکھتے ہیں تیسری option a language designed to be written by humans and executed by computers کیا یہ بات درست ہے کہ ایک ایسی language لکھیں گے اور computers ان کو execute کریں گے option d is a language designed to be read by humans and written by computers کہ programming language یہ ایسی language ہوگی جسے انسان read کر سکیں اور computers لکھ سکیں یہ بات درست نہیں ہے لکھنا انسانوں نے ہوتا ہے اور پڑھنا بھی ہوتا لیکن computers کا کام لکھنا نہیں ہے ہمانس and executed by computers this is probably the most comprehensive statement out of all the statement that we have seen in this quiz کہ ایک ایسی language اسے انسان لکھ اور پڑھ سکیں اور computers ان کو execute کر سکیں so this is the brief introduction to the course and we will be exploring the concepts of python from now on